ڈو گائز ورکم ٹو ما چینل ہیلتھ کیا جابلو ٹی سو فرنس ٹوڑے گا گوانگ ٹو ڈسکس اباؤٹ پینڈرم پلس آج ہم پینڈرم پلس کے بارے میں بات کریں گے صحیح سے کھل کے کہ اس کے جو ہے کس طرح سے بینفٹس ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہماری سکن میں یہ کام کرتا ہے اور کیسے ہمارے لئے یوسفل ہو جاتا ہے سب کچھ میں آپ کو اس کے بارے میں کلیر بتاؤں گا تو فرنس میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دھیان سے دیکھیں کیونکہ ہاف نولیج کسی کام کی نہیں ہوتی تو پوری نولیج لیں اس کے بارے میں وگے فرنس تو آئیے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کا انٹرلکسن کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے کیوں ہے سب کچھ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ جو ہے میکلوٹس کمپنی کے میکلوٹس کمپنی کی ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پندرہ گرام کی ہے اور اس میں جو ہے چار سالس ہوتے ہیں چار سالس کا کمبینیشن ہوتا ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آف لوکساسین ہے اور نیڈازول ہے تربینافائن ہے اور کلوبیٹاسول پروپیونیٹ ہے تو یہ جو چار سالس ہیں یہ بہت ہی جیادہ یوسفل ہیں ہماری اسکن کے لیے کیونکہ یہ کریم جو ہے ایک اسکن کریم ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وگے فرنس اب یہ جو پینٹرم پلس ہے یہ پندرہ گرام کا پیک آپ کو اکیس روبے مطلب اکیسی روبے میں ملے گا یہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اکیسی روبے میں مل جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جو چار سالس بہت ہی جیادہ یوسفل ہیں اور یہ جو ہے مطلب یہ جو کریم ہے آپ کو کسی بھی میڈیکل چوٹ سے آسانی سے مل جائے گی بہت جیادہ کومن اور یوسفل اوئنٹمنٹ ہے تو فرنس آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ آف لوگ ساسین اورنیڈازول ٹرمینافائن اور کلویٹ آسول کس طرح سے جو ہے ہماری سکین میں کام کرتا ہے اب جیسے میں آپ کو بدایا کہ یہ جو ہے اسکین کے لیے ہے اسکین کی کس کنڈیشن کے لیے ہم اس کو یوس کرتے ہیں ہم اپنی لائمگیج میں جس کو خجلی بولتے ہیں خاج خجلی داد وغیرہ جس کو ہم بولتے ہیں اس کنڈیشن میں جو ہے ہم اس کو یوس کرتے ہیں اوکی فرنس یہ ہماری بولی میں کام کرتا ہے تو فرنس اوف لوگ ساسین ایک انٹی بائیٹک ہے انٹی بائیٹک یعنی کہ اوف لوگ ساسین انٹی بائیٹک دو طرح سے ہوتا ہے ایک انٹرنلی یوز کرنے والا ایک آوٹریو مطلب ایکسٹرنلی یوز کرنے والا جیسے کی اوف لوگ ساسین کھانے کی میڈیسین میں بھی آتا ہے تو وہ جو ہمارے انٹرنلی بیکٹیریاں ہوتے ہیں ان کو مارتا ہے جو ہمارے صریر کے اندر کے بیکٹیریاں ہوتے ہیں اور جیس میں جو اوف لوگ ساسین ہیں یہ ہماری جو سکن پر بیکٹیریاں ہوتے ہیں جن بیکٹیریاں کی وجہ سے ہماری سکن میں انفیکشن فیلتا ہے خانچ کھلی جو ہوتی ہے وہ ان بیکٹیریاں ختم کرتا ہے تو یہ اس طرح کا اوف لوگ ساسین ہے اوکے فرنس اور اس کے بعد آتا ہے اونیڈازول اونیڈازول جو ہوتا ہے یہ بھی ایک انٹی بائیٹک ہے وہ اسپیشل بیکٹیریاں کو مار رہا تھا اور یہ جو اونیڈازول ہے یہ کیا کرتا ہے کہ جتنے بھی مایکرو اورگینزم ہیں جن کی وجہ سے خجلی ہو رہی انفیکشن ہو رہا ہے ان کو مارتا ہے اوکے فرنس میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو ہمارا انفیکشن ہوتا ہے جس کو ہم خاش خنجلے داد بولتا ہے وہ ایک ہی چیز سے نہیں ہوتا وہ بیکٹیریاں سے بھی ہو سکتا ہے فنگس سے بھی ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے مایکرو اورگینزم ہوتے ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے تو اس لیہی جو ہے الگ الگ طریقے سے اس کے ساتھ تکام کرتے ہیں اب آدھا ہے provenofine تو provenofine انٹی فنگل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فنگس کی وجہ سے بھی آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے تو انٹی فنگل ہوتا ہے یہ جو فنگس کو مارتا ہے فنگس کی وجہ سے جو انفیکشن ہوتا ہے یہ ان فنگس کو مارتا ہے آپ جب فنگلس ہی نہیں رہیں گے تو انفیکشن کہاں سے رہے گا اس کے بعد آتا ہے تو فرم جو یہ آپ کا اسٹیرویڈ ہے اسٹیرویڈ یعنی کہ آپ دیکھو جب فنگلس یا بیکٹریہ اور بھی مائیگرو اوگینزم چھو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اگر آپ کو انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس انفیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو خوشلی لگتی ہے بہت زیادہ اور ساتھ ہی ساتھ جو سکین ہوتی ہے وہ لال ہونے لگتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس سکین میں جو ہے چکتے سے بن جاتے جس کو ہم داد بولتے ہیں اس طرح کے انفیکشن فیل جاتے ہیں تو یہ سب جو ہوتا ہے ایک نام کا ایک پرو سٹیگ لیننس نام کا کیمیکل ہوتا ہے وہ ہمارے سکین میں اتپن ہونے لگتا ہے اس کی وجہ سے ہی وہ پروبلم ہمیں دیکھنی پڑتی ہے تو جو کلویڈا سول ہوتا ہے اس کیمیکل کو خسم کرتا ہے تو فرنڈ اس طرح سے چاروں سالس مل کے ہمارے سکین کے لئے چبردست کام کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کے اس طرح سے ہمارے سکین بیسٹ ہو جاتی ہے اور ہم ہمارے سکین ہوتی وہ پہلے کے جیسے ہو جاتی ہے اب فرنڈ بات آتی ہے اس کو یوز کیسے کرے تو اس کو یوز کرنے کا وے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کو دنما تھرے ٹائم اس کو لگا سکتے ہو اگر آپ کی جو کنڈیشن ہے آپ کی سکین میں جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ بیکار ہے زیادہ انفیکٹڈ ہے تو آپ اس کو تین ٹائم یوز کر سکتے ہو اب یوز کیسے کرنا ہے آپ کو اس کو جو یوز کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ کو جیسے آپ کے یہاں پہ جو ہے اگر آپ کے یہاں پہ کچھ وہ ہے ایک انفیکشن فیلا ہوئے تو آپ اس کو دھوئیں گے پہلے تو صحیح سے صاف کر کے اوکے فرنڈ اس کے بعد کیا کریں گے ایک سوتی کبڑا لیں گے اس سے اس کو صاف کر لیں گے جس سے کی وہ بالکل سارا پانی نمی اندر اپنے اندر کھینس لے بالکل صاف کر لینا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کریم کو ایسے کھول کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کریم کو اس کو جو ہے مطلب ایسے کھول کے ایسے ہلکا سا لے کے ایک گملی پہ اور آپ کو کیا کرنا ہے کی اس انفیکشن فیلا پہ اپلائے کر لینا ہے اوکے فرنڈز اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہلکا سا بس ایسے کرنا ہے جس سے کی آپ کا جو وہ ہے زیادہ مالش نہیں کرنی ہے بس لگانا ہے اس کو جہاں تک کی انفیکشن فیلا پہنچ سکے بس اتنا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو چھوڑ دینا ہے اور اگلی بار جب پھر آپ اس کو اپلائے کرو دھونے کے بعد ہی اس طرح سی اس کو اپلائے کریں تو فرنڈز اس طرح سے آپ کو یہ یوز کرنا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے جس لئے کہ آپ کو اور بھی اپ ڈیٹس ویڈیوز ترکی ملتے رہے اور آپ انجھے فائدہ اٹھاتے رہے تو فرنڈز تینکیو